جی اسلام علیکم کیسے ہیں سب خریب سے ہیں ایک پرابلم جو ہر الیکٹرک بائک اونر کو ایک اشیو لازمی اس کی لائف میں آئے گا ہو جی ہے کہ جب وہ چارجنگ لگا رہا ہوتا ہے اپنی بائک کو تو وہ چارج نہیں کر رہا ہوتا اون ہی نہیں ہوتا چارجر نا اور اس کے بعد ایک اور اشیو ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے وہ اشیو یہ ہے کہ آپ کو بیٹری متفرض کریں اس نے کہا کہ سو کلومیٹر آپ کو ملیں گی رینج اب آپ جب بائک سلا رہے ہیں انیشل ڈیز میں آپ کو سو کلومیٹر مکمل مل گئی اچھا لیکن اس کے بعد اچانک سے وہ پچاس کلومیٹر چالیس کلومیٹر بس آپ کو دینے لگ پڑی ایسا کیوں ہے؟ اس کو ہم فائنڈ اوٹ کریں گے مجھے ان مسائل کے لیے مجھے پتا چلا انٹرنیٹ کے تھروں اور دوسرے دوستوں کے تھروں کہ ایک سمارٹ بی ایم ایس ہے جو بڑی بڑی سولر کمپنی زکرہ لگاتی ہیں تو اس سے آپ کی زندگی آسان وجہ کی برد ان شورٹ میں نے جے کے والوں کا بی ایم ایس سمارٹ بی ایم ایس ایکٹیف سیل بیلنسنگ میں نے منگوایا اور اس کو میں نے انسٹال کیا اب کیا ہوا؟ میں بائک چلا کے آیا اور بائک چلا کے جب میں نے چارجنگ کی وہ چارجنگ ہی نہیں تھا ہو رہا اس کے بعد مجھے جو مائلیج تھی وہ بھی فورٹی پرسنٹ مل رہی تھی بس تو میں نے کہا میرے پاس سمارٹ بی ایم ایس ہے تو اب میں کیسے اس کو ٹربل شوٹ کر سکتا ہوں تو میں نے آن لائن سرچ شروع کیا مجھے پتا چلا کچھ باتیں جو میں اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں تو یہ ونڈو ہے سمارٹ بی ایم ایس کی مین پیج اچھا جی اب اس کے اوپر وہ آپ آ جائیں سب سے اوپر دیکھیں مجھے ریمین بیٹری بتا رہا ہے کہ یہ تو فل ہے آپ کی بیٹری سب کچھ اوپر آپ دیکھیں پرسنٹ ایج وائز بگرہ ریمین کپیسٹری دے کے حساب ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے سیلز کی تو میرے جو سیل ہیں وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سارے گرین ہیں ایک کلر ریڈ ہے ایک کلر بلو ہے چوبیس سیل ہیں ونس لے کے ٹونٹی فور جو ریڈ کلر ہے وہ سب سے کم والٹیج ہے اور جو بلو کلر ہے وہ سب سے ہائی ہے اب جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں یہ یہاں ہی مسئلہ سارٹ اوٹ ہو جاتا ہے بٹ میرے پاس نالیج نہیں تھا تو وہ نالیج جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ رہا ہوں میں نے اس کا فوراں سکرین شوٹ لی اور میں ریکارڈنگ شروع کر دی میں دیکھنے لگ پڑا یہ کیا ہو رہا ہے سو اس کے اندر ایک چارٹ ہے یہ آپ سیل کا چارٹ دیکھ رہے ہوں گے لیتھیم آئرن فاسفریٹ جو سیل ہے اس کے ایک سیل کی جو کپیسٹی ہے وہ اس طرح میزیر ہوتی ہے کہ 2.50 جو ہے نا یہ اس کا زیرو ہے مطلب 2.5 پہ اگر کرنٹ ہوگا تو وہ صفر ہے وہ اس میں سیل آپ سمجھے ہے ہی نہیں ہے اور 100% جب ہوگا تو وہ ہوگا 3.650 3.650 کے پر آپ کا سیل چارٹ فل ہوگا اب ہم واپس اگر اس پہ آئیں اور سیل والٹیج والو ایریے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو جو سیل نظر آ رہے ہیں ان میں کوئی بھی سیل 3.650 نہیں ہے سو ہمارا جو بلو کلر کا کلر ہے جو سب سے میکسیمم کرنٹ بتاتا ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے 3.2 3.2 کا مطلب ہے کہ یہ تو 40 یا 50% بس اس میں کپیسٹیز میں ہوئی ہے یہ سیل چارٹ فل نہیں ہوا سو اوپر جب وہ مجھے بتا رہا ہے 99% جس میں کرنٹ ہے وہ فیک بتا رہا ہے آپ کہلیں کہ وہ اپنی طرف سے جو اس کا پیمان ہے وہ تو صحیح بتا رہا ہے کہ بھئی میکسیمم ہوگیا چارٹ لیکن سیل کے اندر وہ میکسیمم نہیں ہو پا رہا اب اس کی ریزن کیا ہے اب مثال کے طور پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی سیل بلکل ٹھیک ہے آپ کے صرف اور صرف آپ کا چارجر خراب ہو سکتا ہے بھر چارجر خراب نہیں ہوتا 97% آپ کا چارجر ٹھیک ہوتا ہے یہ بیٹری کے اندر کوئی شروع ہوتا ہے اس کے بعد اب کیا ہوا کہ میں اس کے اندر یہ ہم کہہ سکتے کہ اس کی وائرز خراب ہے سو نیچے اگر آپ سیٹنگ دیکھیں سیل وائر ریزیسٹنس وان سے لیکے 24 تک یہ جو سیلز ہیں ان کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی ہوئی ہے وہ جو وائرز آپس میں جڑی ہوئی ہیں جو کنیکٹرز ہیں یہ ان کا بتا رہا ہے اگر کوئی تار یا کنیکٹر ڈھیلا ہو تو اس کی ایک تو والٹیج بھی آ رہی ہے اور دوسرا یہ ریڈ ہو جائے گا سو بجائے ہم پوری بیٹری کو کھول کے اس کے ایک ایک وہ چیک کریں ہم اس میں سیریز نمبر دیکھ لیں گے کہ ایک نمبر تار خراب ہے چوبیس نمبر سیل کی تار خراب ہے کس کی ہے اسی طرح جو اوپر سیل ہیں ان پورے سیلوں میں سے اگر کوئی سیل خراب ہو جاتا ہے تو ہم بجائے پوری بیٹری نکال کے ایک ایک سیل چیک کریں گے ہم اس میں سے دیکھیں گے اچھا سولہ نمبر کا سیل خراب ہے سو ہم اس سیکشن کا سولہ نمبر کا سیل نکال کے اس کی جگہ نیا ڈال دیں گے سو بی ای 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 سیل یہ انفرمیشن دے رہا ہے اچھا بیک تو اس ٹاپک کے اوپر کہ ہمارے سیل کی تو کپیسٹی 3.6 ہے یہاں پہ 3.2 ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو کپیسٹی جو ہے وہ مجھے 40% مجھے کپیسٹی مل رہی ہے تو اب میں نے کیا کیا میں فوراں گیا سیٹنگ کے اوپر اور میں نے کہا یا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایشو ہے کہ میرا سیل فل چارج نہیں ہو رہا تو میں گیا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا انجینئر تھے ان سے بھی میں نے بات کی انہوں نے مجھے بتایا کہ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک جو سیل ہے نا وہ خراب ہے خراب سیل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیل بہت تیزی سے چارج ہوتا ہے فل اور وہ بہت تیزی سے ڈس چارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس ایک سیل کی وجہ سے جو بقایا آپ کے سیلز ہیں وہ ورک پروپر نہیں کر پاتے مثال کے طور پر سولہ نمبر جو میرا سیل تھا وہ خراب تھا وہ کرتا گیا تھا جب میں چارجنگ پہ لگاتا تھا تو وہ سیل کیا کرتا تھا وہ ایک صرف سیل وہ 0 to 100 فوراں وہ چارج ہو جاتا تھا جب وہ 3.650 پہ جاتا تھا تو بی ایم ایس دیکھتا تھا اچھا سیل کا تو کرنٹ ہو گیا ہے 3.650 اور مجھے یہاں پہ آپ کٹ آف کر دینا ہے اب وہ باقی سیلز کو نہیں تھا دیکھتا کیونکہ اس میں ایک فنکشن ہے ایکٹیف سیل بیلنسنگ سو چوبیس گلاس پڑے ہوئے ہیں سو چوبیس گلاس میں سے اس کو پتا ہے کہ یہ بیلنسنگ اپنی کر رہا ہے اور اس حساب سے اگر کوئی گلاس میں سے پانی باہر نکلنے ہیں فل ہو جائے گا تو میں نے پانی ڈالنا چھوڑ دینا ہے اب جو باقی گلاس ہے ان میں تو پانی جائی نہیں رہا جو ایک گلاس ہے اس میں تو فل ہو گیا کپیسٹی تو وہ بی ایم ایس شٹ ڈاؤن کر دے گا وہی یہاں بھی بھی سیم چیز ہوئی ہے اور اس وجہ سے ابھی باقی سیلوں میں 3.2 کرنٹ آیا ہے اور ایک سیل 3.6 پہ شوٹ کر گیا تو اسی وقت وہ چارجر کو کٹ آف کر دے گا سو اس کے اندر پھر ہم نے کیا کیا ہم نے بیٹری کو ڈسچارج کیا دوبارہ سے انہیں چارجر لگایا جب چارجر لگایا اور وہ کرنٹ اس نے اون چھوڑ کیا تو جو سولہ نمبر کا سیل تھا وہ فوراں 3.6 پہ چلے گیا اور اب بیلنسنگ کیا ہوتی ہے جس میں کرنٹ زیادہ ہے وہ اس میں سے نکال کے وہ پاور باقی سیلز کو دیتے ہیں ہم نے کہا چلو اس کو انیلائز کرتے ہیں اس کو ویڈ کرتے ہیں ہم نے جمعہ تھا ہم نماز پڑھنے چلے گئے واپس آئے دیکھا تو وہ سیل آگے کرنٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں تھا کر رہا بیلنس نہیں تھا کر پا رہا کیونکہ وہ سیل بیسیکلی فالٹی تھا وہ اپنے اندر سٹوری نہیں تھا کر پا رہا تو کرنٹ آگے کیا دیتا بی ایم ایسے میں پتہ چل گیا کہ یہ سولہ نمبر سیل جو ہے یہ خراب ہے اس وجہ سے مائلج ہمیں پوری نہیں مل رہی اور اسی وجہ سے بیٹری بھی فل چارج نہیں ہو رہی اور یہ سارا کا سارا پرابلم ہے سو بی ایم ایس کے ثروہ میں آئیڈیا ہو گیا سارا کا سارا اب دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے آگے چارجنگ لگائی ہے اس نے چارج کیوں نہیں کیا تو اب ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں سیٹنگ میں جا کے اگر ہم دیکھیں سیل او وی پی وی جو ہے یہ میں نے سیٹنگ کی ہے 3.650 یہ ٹاپ ہے کہ یہاں پہ جیسی سیل پہنچے چارجر کو بی ایم ایس آف کر دے گا اور بیٹری کو گے گا وہ فل ہو گئی ہے جو اس کا سنسر لگا ہے بیٹری پرسنٹ ایج کا بیٹری کپیسٹی کا گے گا بھی فل ہو گئی ہے بس اس کو یہاں پہ سٹاپ کر دوں اس کے بعد آ جاتا ہے سیل یو وی پی آر یہ میں نے 3 رکھا گا ہے 3 وارٹ اس پہ کیا ہوگا اس پہ میں بائٹ رائٹ کر رہا ہوں اور یہ جب 3 پہ کوئی بھی سیل اونچے گا جو ابھی پہلا سیل چوبیس میں سے اگر کوئی بھی سیل 3 پہ پہنچے گا تو یہ بائٹ آپ کی بند ہو جائے گی بائٹ بند ہو گی اب اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے سیل یو وی پی جو سیل یو وی پی ہے یہ میں نے 2.8 رکھا گا اب 2.8 کیا ہے یہ یہ ہے کہ جب یہاں تک سیل کی والٹیج پہنچے تو آپ نے بالکل ہی بائٹ شارڈن کر دینا ہے یہ بسیکلی بیک اپ کے لئے ہے ریورس ریزرب میں میں نے رکھا ہوئے اپنے پاس ایمرجنسی موڈ کے اوپر سو بائٹ بند ہو گی ایمرجنسی موڈ کیا اب 3 سے 2.8 تک مطلب کوئی 10-15 پرسنٹ میرے پاس کپیسٹی ہوگی اب ہوا کیا تھا کہ جب میں ایمرجنسی موڈ کے اوپر گھر چلا کے آ رہا تھا بریکر اون آف کر کے جس طرح ہم کرتے تھے آ رہا تھا گھر تو یہ جو میرا سل ہے وہ 2.8 کے قریب قریب پہنچ گیا ہوا تھا جب وہ ادھر پہنچا تو بیٹری بیسیکلی سو جاتی ہے اس کو اویگ کرنا ہوتا ہے سو میں نے آتے ساتھ ہی جب چارجر لگایا تو اس وقت سل کا جو والٹیج تھا وہ 3 سے نیچے تھا اب بی ایم ایس نے کہا نہیں نہیں ابھی سٹاپ کرو اب نارمال ایکٹیوٹی ہے ایک سل ہمارا بہت ڈاؤن چلے گیا اس کو پہلے بیلنس کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے جس سل میں زیادہ کرنٹ تھا اس میں سے اس نے وہ لیا اور جس سل میں کم کرنٹ تھا اس کو اس نے دیا سو اس نے فرسٹ 5 منٹ لگا کے اس کو سل کو لیول کیا چارج کیا جب ایکولی سب میں کرنٹ ہو گیا ہارلی 3 سے 5 منٹ غالبا لگے تھے اس نے چارجر پون کر دیا اور چارجنگ شروع ہو گی چارجنگ پون ہونے لگ پڑی سو جن بھائیوں کی بیٹری چارج نہیں وہ کری اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سل ہیں جو بیٹری کے سل ہیں ان میں کوئی سل بہت ڈاؤن چل گیا ہوگا ہے اب اس کے لئے آپ کو بیلنسنگ کرنی ہوگی یہاں دو آپ اپنی بیٹری اتار کے کسی جو بیٹری والے اس کے پاس لے کے جائیں وہ اپنے پاس رکھ کے اس کو ان کے پاس ہوتے ہیں چارجرز اس کے ثروف سلز کو وہ بیلنس کرے گا پھر وہ لا کے آپ اپنی بائیٹ میں کریں گے اگر آپ اس میں بی ایم ایس سمارٹ بی ایم ایس لگا لیتے ہیں وہ خود ہی ہر ٹائم بیلنسنگ کرتا رہتا ہے ساری سل کو وہ بیلنس کر لیتا ہے اور وہ آپ کا ایشو ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ اندر کی کہانی تھی جو مجھے آج تک سمجھ نہیں تھی آئی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو میں بھی آپ سے یہ رکومنٹ کروں گا کہ سمارٹ بی ایم ایس لگائیں اب سمارٹ بی ایم ایس جو ہمارے پاس ہمارا ہمسایہ ملک ہے چائنہ چائنہ میں مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہ ہی ہے ان کو جب پتا ہے کہ ہماری جو مارکٹ ہے اس میں پاکستانی آئے ہیں تو ان کو پتا ہے پاکستانی مارکٹ کی کیا منٹیلیٹی ہے اس حساب سے ہمیں وہ کوالیٹی نہیں ملتی جو یورپ اور امریکہ جیسے کنٹریز کو دیتے ہیں ایون انڈیا کی بھی مارکٹ کافی سٹرانگ ہے تو وہ خود یہ چیزیں اب بنانے لگ پڑے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو پیوی اچھا کر رہے ہیں سب کچھ اچھا کر رہے ہیں پر کوالیٹی وائز اتنا زیادہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے جو میکنیزم ہے جو کسٹم کی ہیں ان کو پتا ہے کہ ونس ادھر سے انہوں نے چیز خرید لی اپنے ملک لے گئے اب واپس ورینٹی کلیم کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگا کے شپمنٹ کر کے اتنے دن برداشت کر کے کمپنی کے پاس وہ سمان بھیجیں یہ پوسیبل نہیں ہے تو ان کا پتہ ہے یہ ون گو ہے اور اس نے واپس نہیں آنا بارہ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے یہ جے کے بی ایم ایس لگانے سے جو ٹربل شوٹنگ ہے جو بیٹری کا نولیج ہے وہ سرہ کے سرہ آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو پتا چل جائے گی اب نیکس ٹائم سے میں کیا کروں گا میں نیکس ٹائم سے پرسنٹیج بیٹری کی نہیں دیکھوں گا میں بیٹری کپیسٹی نہیں دیکھوں گا میں آوں گا میں سب سے پہلے کوسٹن کروں گا کیا میرا سیل جب ہنڈرڈ پرسنٹ چارجنگ ہو گئی ہے تو میرا سیل 3.650 کے اوپر چارج ہے فل اگر وہ فل چارج ہے تو پھر میں بائک نکال کے جاؤں گا اور چلاؤں گا مجھے پتا چل جائے گا سیلز اس وقت فل ایکٹیو ہے سو یہ اس طریقے سے آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جے کے بی ایم ایس میں بہت زیادہ سیٹنگز ہیں آپ کے پاس آپشنز کنٹرول بہت زیادہ ہے اس کا فائدہ بھی اسی طریقے کے ساتھ بہت ہے